یہ پدارت پر کا جسن امید ملاد و نبی ہے تمام کمیٹی کے حضرات کو میں دل کی مگرہیوں سے مبارک بات دیتا ہوں پردھان جی ہمارے پوری کمان سمالے ہوئے ایسا پردھان کم نظر آتا ہے جو پوری عوام کی کمان کو اسٹیج پر آ کر سمال لے پرگرام بھی لائیب چل رہا ہے آپ کیا سمجھ رہو اسے پدارت پر پرگرام دیکھا جا رہا ہے پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے دینی معلومات پر لائیب چل رہا ہے بس میں گزارش یہ کروں گا آپ لوگ الحمدللہ سب سننی ہو جو جو سننی ہے ہاتھ اٹھا دیں جب ہم سب سننی ہیں جب ہم سب سننی صحیح لقیدہ ہیں تو اب جتنے بھی بزرگ ہیں وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں ہماری لڑائی تو گداران مصطفیٰ سے ہے ہے کہ نہیں یا رب ہمیں آپس میں اگر کریں گے ہے نا تو کیسے مزا آئے گا میری گزارش ہے پہلی مرتبہ آپ کی دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں ہمارے تمام بھائی کھڑے ہوئے ہیں دیکھئے آپ کے پیر بہت اچھے ہیں ہمارے پیر بہت اچھے ہیں سب کے پیر بہت اچھے ہیں لہٰذا آج ہم یہ چاہتے ہیں ابھی گوثے پاک کا مہینہ آ رہا ہے جشٹر لگا ہوا ربی علاقر گوثے پاک کا مہینہ ہے گیارمی شریف کا اس کے بعد سرکار مدار پاک کا بھی مہینہ آئے گا ہے نہیں اس طرح سے مہینے بزرگوں کے لگیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جس کے ستے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے اس نبی کی بات ہو نبی کی بات ہو سنیں گے نا اور نبی سے اچھا ذکر تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی کسی سلسلے کا ہو رضوی ہو ہمارا بھائی ہے مداری ہو ہمارا بھائی ہے شیری ہو ہمارا بھائی ہے سکلے نہیں ہو ہمارا بھائی ہے جتنے سننی ہیں سب ہمارے بھائی ہیں تو یار آپس میں کیوں خلف اشار ہم کرے ہیں آپس میں میرے بھائیو اس کا میسیج اچھا نہیں جاتا ان کو امینے رتبے بے حد بنا دیا احمد تھے وہ خدا نے محمد بنا دیا اور پہلے خدا نے خلق کیا ان کے نور کو پہلے خدا نے خلق کیا ان کے نور کو 기에ij ہو پھر اس کو کائنات کا مقصد بنا دیا پھر اس کو کائنات کا مقصد بنا دیا آپ ہو یہ نور محمدی کا صدقہ ہے ہم ہیں یہ نور محمدی کا صدقہ ہے پوری کی پوری کائنات نور محمدی کا صدقہ ہے انبیاء علیہ السلام کی جمع نور محمدی کا صدقہ ہے رسولوں کا عظیم قابلہ نور محمدی کا صدقہ ہے صحابہ کا عظیم عظیم صحابہ کی جمع نور محمدی کا صدقہ ہے تمام کے تمام اولیاء بزرگان دین یہ سب نور محمدی کا صدقہ ہے نبی ہے تو آسمان ہے نبی ہے تو زمین ہے نبی ہے تو کہکشاں ہے نبی ہے تو آسمان میں ستارے ہیں نبی ہے یہ کہکشاں یہ نظارے یہ برگ یہ سمر یہ تم یہ ہم اور جتنے عالم ہیں جنات کا عالم ہو نبتات کا عالم ہو جمادات کا عالم ہو حیوانات کا عالم ہو ستاروں کا عالم ہو تمام طرح افساروں کا عالم ہو اجناہوں ہورے ہوں ملٹ ہوں جتنے آسمان میں مخلوقات جتنی زمین میں مخلوقات یہ سب نور محمدی کا صدقہ ہے نبی ہے تو سب کچھ ہے نبی نہ ہوں بتاؤ بڑی محبت سے اگر نبی نہ ہو تو کوئی مداری ہوگا نبی نہ ہو تو کوئی رزوی ہوگا نبی نہ ہو تو کوئی شیری ہوگا نبی نہ ہو تو کوئی سکلینی ہوگا نبی نہ ہو تو کوئی سننی ہوگا ارے نبی ہے تو ہمیں سب ملا ہے یہ صدقہ ہے نور محمدی کا اور تم ولیوں کی بلایت کی کیا بات کرتے ہو تم علماء کے علم کی کیا بات کرتے ہو تم مجددوں کی مجددیفت کی کیا بات کرتے ہو تو یہ کہتا ہوں تو خلاصہ یہ ہوا کہ اے مصطفیٰ تمہارے صدقے میں سب کچھ ہے زمین مصطفیٰ کے صدقے میں سما مصطفیٰ کے صدقے میں مکی مصطفیٰ کے صدقے میں مکہ مصطفیٰ کے صدقے میں نچون نکل کر کے یہی آئے گا کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیرِ خدا ہوا نہ کوئی مرتزہ کے بعد نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد اور کتنی بڑی حسین نے تیروں کے سائے میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد اور دنیا میں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے اے محبوب ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا آئیے اس آیتِ کریمہ کی فضلتِ برکتیں حاصل کرنے سے پیشتر اپنے ہی نہیں پوری کائنات کے مرکزِ عقیدت دوپتوں کو تیرا دینے والے پیغمبر غموں کی ہچکیاں لینے والوں کو زندگی عطا کرنے والے اللہ کے رسول مکی ہو کر رامہ کا کی سیر کرنے والے محبوبِ خدا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا جنابِ احمدِ مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع باوازِ بلند درودِ پاک پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد جدد الحسن والحسین وعلی علیہ وآسحاب ہی و بارک و سلم علیہ صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم عدیم مکنپوری فرماتے ہیں ان کو امینِ رتبے بے حد بنا دیا ان کو اب کن کو یہ تمہیں سمجھنا ہے ان کو امینِ رتبے بے حد بنا دیا احمد تھے وہ خدا نے محمد بنا دیا اور پہلے خدا نے خلق کیا ان کے نور کو پہلے خدا نے خلق کیا ان کے نور کو پھر اس کو کائنات کا مقصد بنا دیا پھر اس کو کائنات کا مقصد بنا دیا آپ ہو یہ نورِ محمدی کا صدقہ ہے ہم ہیں یہ نورِ محمدی کا صدقہ ہے پوری کی پوری کائنات نورِ محمدی کا صدقہ ہے انبیاء علیہ السلام کی جمع نورِ محمدی کا صدقہ ہے رسولوں کا عظیم قابلہ نورِ محمدی کا صدقہ ہے صحابہ کا عظیم عظیم صحابہ کی نورِ محمدی کا صدقہ ہے تمام کے تمام اولیاء بزرگانِ دین یہ سب نورِ محمدی کا صدقہ ہے نبی ہے تو آسمان ہے نبی ہے تو زمین ہے نبی ہے تو کہکشاں ہے نبی ہے تو آسمان میں ستارے ہیں نبی ہے یہ کہکشاں یہ نظارے یہ برگ یہ سمر یہ تم یہ ہم اور جتنے عالم ہے جنات کا عالم ہو نبتات کا عالم ہو جمادات کا عالم ہو حیوانات کا عالم ہو ستاروں کا عالم ہو تمام طرح اپشاروں کا عالم ہو اجنہ ہو ہورے ہو ملک ہو جتنے آسمان میں مخلوقات جتنی زمین میں مخلوقات یہ سب نور محمدی کا صدقہ ہے نبی ہے تو سب کچھ ہے نبی نہ ہو بتاؤ بڑی محبت سے اگر نبی نہ ہو تو کوئی مداری ہوگا نبی نہ ہو تو کوئی رزوی ہوگا نبی نہ ہو تو کوئی شیری ہوگا نبی نہ ہو تو کوئی سننی ہوگا ارے نبی ہے تو ہمیں سب ملا ہے یہ صدقہ ہے نور محمدی کا اور تم ولیوں کی ولایت کی کیا بات کرتے ہو تم علماء کے علم کی کیا بات کرتے ہو تم مجددوں کی مجددیفت کی کیا بات کرتے ہو تم لوگوں کے علم اور مقام کی کیا بات کرتے ہو میں تو یہ کہتا ہوں آدم کی نبوت مصطفیٰ کا صدقہ سلوح کی نبوت مصطفیٰ کا صدقہ ابراہیم کی نبوت مصطفیٰ کا صدقہ اسمائیل کی نبوبت مصطفیٰ کا صدقہ فانیال کی نبوبت مصطفیٰ کا صدقہ یعقوب کی نبوبت مصطفیٰ کا صدقہ عیوب کی نبوبت مصطفیٰ کا صدقہ یوسف کی نبوبت مصطفیٰ کا صدقہ موسیٰ کی نبوبت نبی کا صدقہ آدم صفی اللہ ہے نور محمدی کا صدقہ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے نور محمدی کا صدقہ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے نور محمدی کا صدقہ ہے مو نجیللہ ہے امت رسول کریم کا صدقہ ہے صحابہ کی جماعت ہے نور محمدی کا صدقہ ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ اے مصطفیٰ تمہارے صدقے میں سب کچھ ہے زمین مصطفیٰ کے صدقے میں سما مصطفیٰ کے صدقے میں مکی مصطفیٰ کے صدقے میں مکہ مصطفیٰ کے صدقے میں نچون نکل کر کے یہی آئے گا کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے پھرے مصطفیٰ کے بعد شیرِ خدا ہوا نہ کوئی مرتضی کے بعد نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد اور کتنی بری حسین نے تیروں کے سائے میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد اور دنیا میں دنیا میں اتعلام کے قابل ہے جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بات سب کچھ ہے میرے نبی کے صدقہ آقا کے شان قرآن نے بیان کی ہم اور آپ کیا کریں گے بیان مجھ جیسے کتنے کم علم آئے دنیا سے چلے گئے بتاؤ نبی کی میلاد ختم ہو پائی یہ پدار اکپر کا جسنمید میلاد و نبی ہے تمام کمیٹری کے حضرات کو میں دل کی مگرہائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں پردھان جی ہمارے پوری کمان سمالے ہوئے ایسا پردھان کم نظر آتا ہے کہ جو پوری کی پوری عوام کی کمان کو اسٹیج پہ آ کر سمال لے ٹھیک ہے ممبر رسول ہے ممبر نور ہے لیکن اگر اس حیثیت سے آپ بیٹھیں ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں اور یہ بھی آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں میں پھر گزارش کروں گا ہم سننی ہیں سیدنی صحیح العقیدہ ہیں ہماری لڑائی نبی کے گداروں سے گداران مصطفیٰ سے ہماری کوئی دوستی نہیں کوئی دوستی نہیں اور سننی کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے جو سارے بزرگوں کو مانے سارے ولیوں کو مانے اسی کو سننی کہتے ہیں مگر چند باتیں میں کام کی ضرور کروں گا آپ حضرات کے روبرو آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا دور دور سے آئے ہو کچھ لے کر کے جاؤ جلسے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف ہم لوگ شامیانہ لگا دیا مقررین کو بلا لیا جلسوں کا مطلب ہوتا ہے تربیت کی جائے کچھ دیا جائے جلسوں میں آ کر کچھ فیض حاصل کیا جائے کتنے جلسے ہوتے ہیں پورے زلہ پر علی شریف میں نبی کی ملاد کے جلسے جسنعید ملاد النبی جسنعید ملاد النبی اور ابھی جو جلوس نکلا تھا جلوس محمدی بتاؤ کوئی جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے جہاں جہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے پوری دنیا میں بارہ ربیل اول کو چاروں طرف سے بس یہی آواز آ رہی تھی سرکار کی آمد مرحبہ دلدار کی آمد مرحبہ سوڑے کی آمد مرحبہ اتنی آمد مرحبہ کے نعرے اور جانتے ہو کہ نبی کی ملاد میں سب سے یہ تکلیف کس کو ہوتی ہے کس کو ہی ہے نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں حدیث کی کتابیں اٹھاؤ اور علماء اکرام کی کتابوں کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کی ملاد پر سب سے یادہ پریشانی ابلیس کو ہی اور آج بھی جن کو دکت ہے کہ نبی کا ملاد شرک ہے بدت ہے حرام ہے اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ نسل شیطانی کو ہے الحمدللہ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے ہم تو چاہتے ہیں نبی کا چرچہ ہوتا رہے میرے باپ کا ذکر ہو یا نہ ہو میرے دادہ کا ذکر ہو یا نہ ہو میرے پر لکڑ پکڑ سکڑ کسی کا ذکر ہو نہ ہو مگر یا رسول اللہ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ نبی کی ملاد کوئی بیان نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بڑے بڑے علماء ہیں اہل سنت کے اندر یہ ہماری خوش نصیبی ہے لیکن نبی کی ملاد بتاؤ قرآن سے اچھی کوئی بیان کر سکتا ہے قرآن کس کا کلام ہے بولو بولو یہی تو مسئلہ ہے یہی تو مائٹر ہے کہ اس پہ سب لوگ نہیں بول پاتے ہیں باقی زندہ بہت زندہ بہت کنارے لگا نہ وہ سب بولیں گے قرآن کس کا کلام ہے اللہ کا اب اللہ سے بڑا مقام کسی کا تو نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جیسے اللہ بے مسئلہ بے مثال اس کی شان عظیم و شان ویسے ہی اس کا کلام بھی سب سے عظیم و شان ہم نے سوچا کہ ہم نبی کی رحمت کا ذکر کریں نبی کی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اوپر تقریر کریں قرآن کہے گا تم کیا کروگے مولانا ہم نے تو پہلے ہی فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اب اگر کوئی سوچ ہے کہ ہم نبی کی ظلف کی تعریف کریں قرآن کہے گا وَالْلَيْلِ عِزَا سَجَا اگر کوئی کہے کہ میں نبی کے چہرے کی تعریف کروں قرآن کہے گا وَالشَّمْسِ وَدُحَا وَدُحَا اگر آپ بات کریں گے نبی کے اخلاق کی تو قرآن کہے گا اِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَظِیم اگر آپ بات کریں گے نبی کے مقام کی قرآن کہے گا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَ بات کرو گے نبی کی رفتار کی قرآن کہے گا سُبْحَانَ اللَّذِي اَسْرَا فِي عَبْدِهِ لَعْلَمْ مِنَ الْمَسْجَدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نہ گفتار کی بات ہو سکتی ہے نہ گفتار کی بات ہو سکتی ہے نہ اخلاق کی بات ہو سکتی ہے ارے قرآن قرآن بسم اللہ کی بے سے لے کر بنداز کی سین کچھ نہیں ہے یہ پورا قرآن مدہدِ مصطفیٰ ہے نادِ مصطفیٰ ہے رسول اللہ کے ایک ایک وصل کی تاغیب اب جس کی شان میں اللہ نے پورا قرآن اتار دیا ہو وہاں بندہِ ناچیز کیا کرے گا یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا ذکر تو پہلے سے بہت بلند ہے ہم کریں کہ پدارت پر والے تو اللہ پاک ہمارے ذکر بلند کر دے گا ہماری فکر بلند کر دے گا قرآن نے کہا جہاں بے شمار خوبیوں کو بیان کیا فرمایا قرآن نے وہ مارسلنا کہ اللہ رحمت للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت ہی بنا کر دے جا ہے اور نبی کی حقیقت کیا ہے قد جاکم من اللہ نور نبی نور ہے سرکار نور ہے لباسِ بشری میں آنا تو یہاں انسانوں کے اوپر مصطفیٰ کا کرم ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے کوئی کچھ کر پاتا ارے وہ جنات کے عالم میں آتے کوئی کچھ کر پاتا وہ نور بن کے آتے تو کیا کوئی کچھ کر پاتا نہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا اللہ نے چاہا میرا محبوب چاہے لباسِ بشری میں اس لیے اللہ نے آدم کے پتلے کو تیار کیا آدم کا پتلہ بنایا اس لیے کہ ہم رسول کریم کو انسانی لبادہ اُرا کر کے دنیا میں بھیجنا مقصود تھا تو کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ آدم کو بناتا نہ شیج کو بناتا اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا لَوْلَاكَ لَوَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ وَلَرْدِينَ میں زمین و آسمان کو کسی کو پیدا ہی نہیں کرتا آدم آئے نورِ محمدی آدم کی پیشانی میں چمکا شیس آئے نورِ محمدی شیس کی پیشانی میں چمکا نو آئے نورِ محمدی پیشانی میں چمکتا رہا اسٹیپ بھائی اسٹیپ نورِ محمدی تھا اسی لئے قرآن نے کہا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَزِیرَا اے محبوب ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لوگوں کے لئے گواہ بنا کر بھیجا ہے اور گواہ کون ہوتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو کان سے سنا ہو اے مصطفیٰ میدانِ قیامت میں آدم علیہ السلام کی امت کھلی ہوگی رب پوچھے گا کہ یہ جو آدم کے امت ہی ہیں یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اے محبوب تم بتاؤ تم گواہی دو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ظاہری طور پر سب سے آخر میں آئے اب آدم کی امت کی گواہی آپ کس طرح دیں گے آپ نو کی گواہی کس طرح دیں گے تو آواز آئے گی کہ تمہیں معلوم نہیں آئے اگرچہ میں ظاہری طور پر دنیا میں نہیں تھا مگر نگاہیں اس کو مستی میں وہی ابل وہی آخر وہی قرآن وہی پھرتا وہی آسی وہی دعا نورِ محمدِ اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اس لیے میں پہلے سے ہی ہوں اگرچہ ظاہری طور پر میں بعد مر آیا مگر میں آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی پیشانیوں میں چمکتا رہا یہ ہے نورِ محمدی کی تاریخ اور یہی نور عبداللہ کا راج دلارہ بن کر آمنہ کی آنکھوں کا تارہ بن کر بارہ ربی الاول دن پیر صبحِ صادق کے وقت حدتِ آمنہ خاتون کے بطن سے ظاہر ہوا لباسِ بشری کو اڑھا کر کے اللہ نے دنیا میں مبہوز فرمایا نبی کی آمد کن حالات میں ہوئی سب کو پتا ہے عرب کے حالات یہ تھے کہ بیٹا پیدا ہو چھوڑ دیا جاتا تھا بیٹی پیدا ہو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا مار دیا جاتا تھا ایک کھیل کھیل جاتا تھا جس کا نام تھا رقصِ بسمل کیا نام تھا رقصِ بسمل یہ کھیل اس طرح کا تھا کہ ان کے یہاں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا اور اس میلے میں باری باری ایک جوان لڑکی کو ایک جوان دوشیزہ کو بہترین سجا کر کے دلہن بنا کر کے اس میدان میں کھٹا کیا جاتا تھا سارے لوگوں کو اعلان کر دیا جاتا تھا کہ آج فلان شخص کی بیٹی رقص کرے گی ناچے گی ڈانس کرے گی سارے کے سارے لوگ چاروں طرف سے بیٹھ جاتے تھے جیسے اسٹیڈیم میں ہوتا ہے چاروں طرف درشک بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں کھلاری اپنا کھیل دکھاتے ہیں ایسے ہی چاروں طرف سے میدان کو پھڑ دیا جاتا تھا اس جوان دوشیزہ کو لاکر کے میدان کے بیچ و بیچ کھڑا کر کے کہا جاتا تھا ناچ ناچ کے دیکھا تو کیسا ناچتی ہے کیسا ڈانس کرتی ہے پہلے تو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا اور اگر کوئی بچ گئی تو اس کی سزا یہ تھی اس کو کہا جاتا تھا کہ تو ڈانس کر جب وہ جھومتی تھی رقص کرتی تھی ناچتی تھی اور ناچتے 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 جب وہ پورے شواب پر آتی تھی جلاد آگے بڑھتا تھا اور اس کی کردن کو اس کے جسم سے الگ کر دیتا تھا ظاہر سی بات ہے جب میں جھوم رہا ہوں اور جھومتے جھومتے جب گردن کاتھی جائے گی تو گردن بھی تو جھومتی ہوئی دور گرے گی گھومتی ہوئی دور گرے گی بس یہی ان کے لیے پوائنٹ تھا کہ جیسے ہی گردن جسم سے الگ ہوئی سب لوگ تالیاں بجایا کرتے تھے سب لوگ تالیاں پیرتے تھے فلانے کی بیٹی بہت اچھا ناچی فلانے کی بیٹی نے بڑا اچھا ڈانس کیا گویا ان بچیوں کے جو تن سے سر جدا ہو رہے تھے ان جدا ہونے والے سروں سے جو خون کی بونے گرتی تھی وہ آواز دیتی تھی آئے اللہ بھیج دے اس حدی برحق کو جو دنیا میں آ کر کہ ہم بیٹیوں کے حقوق دنیا والوں کو بتا دے آئے اللہ بھیج دے اس آخری پیغمبر کو جس کی بشارت موسیٰ نے بھی دی ہے جس کی بشارت عیسیٰ نے بھی دی ہے جس کے لیے ابراہیم نے کعبہ بناتے بناتے دعا کی تھی کہ آئے اللہ اس آخری نبی کو میری اولاد میں پیدا کرنا بھیج دے اس آخری پیغمبر کو جس کی بشارت موسیٰ نے بھی دی ہے جس کی بشارت عیسیٰ نے بھی دی ہے سارے نبی یہ بتا کے آئے ایک نبی آئے گا ہمارے بعد جس کا نام احمد ہوگا جس کا نام محمد ہوگا جو ایسی جگہ پر پیدا ہوگا کہ جہاں چاروں طرف خجوروں کے پیر ہوں گے لوگوں اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں مہر ہوگی اور اس پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ مہرِ نبیوت ہوگی پہچان ہوگی صدقہ نہیں کھائے گا یہ اس کی پہچان ہوگی ہدیعہ کھائے گا یہ اس کی پہچان ہوگی خجوروں کے درختوں کے قریم میں پیدا ہوگا ایسی آبادی میں یہ اس کی پہچان ہوگی گویا گننے والی خون کی بھونے آواز دے رہی تھی اے اللہ پھیج دے حادی برحک ہو اے اللہ پھیج دے محسن انسانیت کو محفل میں سب لوگ بیٹھے حجرت پڑھ رہا ہے سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ محفل آپ کی کچھا کچھ بھری ہے اب پیچھے اگر جگہ ہے تو کچھ وہاں بچھا دیجئے بیٹھ جائے برنہ جو لوگ کھڑے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سننے بردان جی کہہ رہا ہے جو اپنی زندگی کا ثبوت دیں اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ دیکھئے ماشاءاللہ سب زندہ ہے اللہ تعالی آپ لوگوں کو سلامت رکھے گرنے والی خون کی بھونے آواز دے رہی تھی ہیں اللہ پھیج دے اس آدھی برحک کو جو آگر سے یہ کہے کہ لوگوں جس کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ کی نعمت آتی ہے اور جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے گرنے والی خون کی بھونے آواز دے کتنی بیٹیاں ماری گئیں کتنی بیٹیاں ماری گئیں آج بھی ہماری بہت ساری مائے بہنیں ہیں جو کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں حق کیا دیا ہے مرد جب چاہے ون تو تھری یو کین گو بول کر کہ ہمیں الگ کر سکتا ہے میں کہتا ہوں میری بہنوں اسلام نے تمہیں زندگی دی ہے اسلام وہ فاہد مذہب ہے جس نے عورتوں کو آدمی سطح سے اٹھا کر ہم دو شیف سرائیہ کر گرنے والی بون کی خونے آواز دے رہی تھی پھیج دوز بڑھی ہے حدی برحق کو تو کفر پر ایک دن مشیط کو جلال آئی گیا میرے آقا کی ولادت کا سوال آئی گیا ہرا کے گار سے شمین ابوت کی کرن پھوٹی اجالہ ہی اجالہ ہو گیا ہرسو زمانے میں امیرے کاروہ بننا تھا ان کو لو جبا ہو کر لڑک پنجن کا گزرا پھیڑ اور بکری چرانے میں محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفا کا رکھ پھیڑا سراسا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں اور کسر باقی نہ رکھی بزمین کا جمعانے میں عرب میں چاند نکلا چاندوی پھیلی زمانے آگے مصطفیٰ آگے مصطفیٰ آگے سید المرسلی آگے رحمت اللہ علمین آگے نور الحدا آگے کشف الدجا آگے بدر الدجا آگے شمس الدہا آگے آدم کے نبی آگے چیز کے نبی آگے امام الانبیاء آگے خاتم الانبیاء آگے نبیوں کے سردار نبی کیا آئے گریبوں نے امیروں کو سینہ تان کے کہا امیروں اب اپنی حد میں رہنا اپنی امارت کا نشا اپنے پاس رکھنا ہم قریبوں کو کلے جیسے لگانے والے مصطفیٰ تشریف بیوہ ہو جائے کوئی تو مگنی کی برسات کوئی آدمی مر جائے اللہ کی شان جس کو جب مرنا ہو بیوی کی کیا گلتی ہے مگر ایسی چاہل قوم کہ مرد کے ساتھ بیوی کو بھی زندہ دفن کر دیتی تھی اور اگر بج گئی تو مگنیوں کی برسات کر کے بستی کہ اس کو باہر لے کے جاتے تھے مگر جب نبی آئے تو پھر بیواؤں نے بھی کہا ان لوگوں سے جو سوہاگ نے تھی کہ تمہارے سوہاگ سلامت رہے مگر اب اپنی حد میں رہنا ہمیں تانہ مت دینا بیواؤں کو نکاح کرنے کے لیے مصطفیٰ تشریف لے آئے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نبی نے گیارہ شادیاں کی گیارہ شادیاں کی ارے کبھی یہ بھی تو دیکھو کہ نبی نے گیارہ شادیاں کیوں کی امام حسن نے تو پچاسیوں نکاح کیے نبی نے گیارہ شادیاں کی ایک بیوی ہیں جن کا نام آئیشہ ہے آئیشہ صدیقہ ہماری روحانی ماں ہے ہماری آپ کی دنیا کی ساری ماں ہے آئیشہ صدیقہ کی قدموں پر قربان ہو جائے امی آئیشہ صدیقہ کماری باقی جتنی دس عورتی سب بیوہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا کسی جنگ میں شہید ہو گئے اب ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ان کے بچوں کا کوئی پرسانے حال نہیں جس کا کوئی پرسانے حال نہ تھا نبی آگے بڑے کہا لوگو میں جس کا کوئی نہ ہو اسی کا تو سہارہ بن کے آیا ہوں اس لیے میرے پیغمبر نے یارہ نکاح فرمائے تاکہ ان بیویوں کو جو بیوہ ہو چکی تھی انہیں کسی کا سہارہ نہ ملے اگر ملے تو مصطفیٰ کا سہارہ مل جائے بیوہ انہیں کہا حجمے رہو ہمیں کلیجن سے لگانے والے مصطفیٰ آگئے یتیموں نے جن کے باپ مر چکے تھے کہا اے لوگو اگرچہ تمہارے ماباپ ہیں اللہ تمہارے ماباپ کو سلامت رکھے مگر ہم یتیم ہیں تو گری نظر سے مت دیکھنا لکارت سے مت دیکھنا ہمیں کاندھوں پہ بٹھا کر عیدگاہ لے جانے والے مصطفیٰ تشریف لے آئے بولو یتیموں کا سہارہ کون مصطفیٰ قریبوں کا کلیجا کون مصطفیٰ نبی آئے پہارے آگئیں نبی آئے سمانے میں انقلاب آگئے اچھا بتاؤ بڑی محبت سے تمہاری نبی کی عمر کتنے سال کی ہوئی اتنے لوگوں کو پتا ہے ادھر والا محلہ بڑا مضبوط ہے بھئی دائیں ہاتھ تو مضبوط ہوتا ہے بائیں ہاتھ تھوڑی کمزور ہے ماشاءاللہ کتنی عمر ہے نبی کی ٹوٹال تیرے سر اور اعلان کھل لم کھل کتنے سال کی عمر میں کیا سرکار نے چالیس چالیس میں تو ہوتا ہے نا اپنے پزارت پر میں تو یاد رکھو نبی نے کھل لم کھل اعلان کب کیا اب تیرے سر سے چالیس کو مائنس کرو کسنا بچا ٹونٹی ٹری ایرز کتنے سال بس ٹیس سال بس آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال نو علیہ السلام نے تبلیغ کی ساڑھیں نو سو سال خود کا بیٹا توفان میں ڈوب گیا اسلام مسلمات نہ ہو سکا اتنی اتنی رمی عمریں آدم کی بھی ہیں اینو کی بھی ہیں زکریہ کی بھی ہیں شیز کی بھی ہیں جتنی جتنے نبی ہیں بڑی بڑی لمبی لمبی عمریں ہیں ان کی مگر نبی کی عمر صرف تریسٹھ سال اس میں سے بھی چالیس سال تک تو اعلان کھل کے کیا ہی نہیں بچے صرف تیس سال کتنے ہیں دھیرے سے بول دو جو سو رہا ہے اس کے کان میں بولو تاکہ اٹھانے کا بھی سواب ملے بولنے کا بھی سواب ملے سب تریس سال یا رسول اللہ تریس سال کی مدت میں یہ بیویوں کے حقوق ہیں تریس سال کی مدت میں نماز ایسی پڑھنی ہے تریس سال کی مدت میں حج ایسے کرنا ہے تریس سال کی مدت میں زکاة ایسے دینا ہے تریس سال کی مدت میں یہ اببہ امی کے حقوق ہیں تئیس سال کی مدت میں یہ بیویوں کے حقوق ہیں تئیس سال کی مدت میں یہ صدیق کا مقام ہے تئیس سال کی مدت میں یہ عمر کا مقام ہے تئیس سال کی مدت میں یہ عثمان کا مقام ہے تئیس سال کی مدت میں یہ علی کا مقام ہے تئیس سال کی مدت میں یہ علیہ کا مقام ہے تئیس سال کی مدت میں علماء میرے بارز ہیں تئیس سال کی مدت میں تمام کے تمام عبادت ریاضت تذبیر تحلیر بندگی روضہ نماز حج حج حقات کوئی ایک ایسا پوائنٹ بتاؤ جو میرے نبی نے چھوڑا ہو بتاؤ کوئی پوائنٹ جو چھوڑا ہو مصطفیٰ نے جلسہ جلوس یہ سو کچھ ہے نبی کی میلات کا صدقہ ہے میں نے کہا یا رسول اللہ دیئی سال کی مدت میں اتنا بڑا کارنامہ ایسا کیسے انجام دے دیا کہ جہاں دیکھو ایسا انقلاب آیا اسلام ہی اسلام نظر آ رہا ہے جو کام آدم علیہ السلام اتنی لمبی عمر میں نہ کر سکے نو علیہ السلام اتنی لمبی عمر میں نہ کر سکے یا رسول اللہ سب دیئی سال کی مدت میں ایک عرب نے آدمی کا بول بالا لگ دیا آج کے ذروں کو ہندوشیں پرئیہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا زد تھی جس نے مردوں کو بسیار کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اسی نبی کی شان ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلَالَبِ ایک بات بتاؤ بڑی محبت سے آج کے اس کمپنیشن کے دور میں مثال دے رہا ہوں اُدھا رہا باقی کرنا نہیں ہے ہماری پرس کے لوگ بیٹے ہوئے ہیں اگر کوئی آپ کے ایک تھپڑ مار دے بدلے میں کیا کہتے ہو اگر دو تھپڑ نہ مارے میں پھلاں کا لونڈا نہیں اگر کوئی دو تھپڑ مار دے اگر میں نے تھپڑ کا جواب پردھانی تھپڑ کا جواب پتھر سے نہ دیا تو میں ایسا نہیں یہ تو ہوتا ہے کمپنیشن کا دور ہے اگر کوئی خدا نہ کرے کسی کو ڈنڈے سے مار دے جواب آتا اس کا جواب لٹھے سے دوں گا لٹھے سے دوں گا کوئی لٹھے کے جواب ہینٹ سے دوں گا ہینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا یہی سر معاملہ ہے یہ ہم ہیں عاشقانِ مصطفیٰ ہیں یہ ہمارا حل ہے مگر وہ پیغمبرِ اسلام کی سنگی اٹھاؤ میں پوچھتا ہوں اے تاریخِ دورہ تجھے تاریخ کا واسطہ اے انقلابِ دورہ تجھے انقلاب کی قسم بڑی صدیہیں گزریں صدیہیں گزر کے چلی گئیں نبی کی ولادت اور نبی کے پردہ کرنے کو وفات کو لے کر کے اگر ہم کاؤنٹنگ کرے ہیں تو تقریباً پندرہ سو سال کا پیریٹ ہو گیا کتنا سال گزر گئے پندرہ سو سال مگر میرا نبی آج بھی زندہ ہے مصطفیٰ آج بھی دیکھا نہیں ہے مگر ایک نبی کے نام پہ دیکھو کتنا مجمع اکھٹا ہے ہے کہ نہیں ہے دنیا کی کسی نیتہ کے نام پہ ہم اکھٹا نہیں ہو سکتے یہ مصطفیٰ کا موجزہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ہے میرے نبی کی شان یہ مصطفیٰ ہے اور بتاؤ تم نے دیکھا ہے نبی کو نہیں دادا نے نہیں ارے تم نبی کی بات کرتے ہو ہندوستان میں جو بزرگائے غریب نواز مدار پاک وارث پاک بزرگانے دین اولیاء کرام ہم نے ان کو تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر ان کی محبت ہمارے بل میں ہے ہم سب سے عقیدت رکھتے ہیں سب سے محبت رکھتے ہیں مگر آپ گوھر کریے یا رسول اللہ کسی نے نہیں دیکھا مگر یہ دیوانیں آج بھی آپ کے نام پر مرمٹنے کو تیار ہیں سرکار کائنات علیہ السلام کی ہم صیرت کو سماعت کر رہے ہیں کوئی ایسا نہیں اتنے سالوں میں پندرہ سو سال میں میں پوچھتا ہوں بتاؤ تاریخ بتائیں انقلاب دورہ تجھے انقلاب کی قسم تاریخ تجھے تاریخ کا واسطہ کوئی ایسا گزرا ہے کہ جس نے پتھر کھائیں ہو اور دعائیں دی ہو جس نے پتھر کھائیں ہو دعاؤں کا توفہ دیا ہو میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ سے اے میرے صحابہ جتنی تکریفیں تمہارے نبی کو دی گئی ہیں تبیہ کے اسلام کرنے میں اگر اتنی مسیمتیں پہاڑ پر ڈال دی جاتی تو پہاڑ سرما سرما ہو جاتا یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے غالباً یہ ہمارے دھرم کے نہ ہو ہندو دھرم کے ہو ٹھیک ہے کوئی بھی دھرم ہو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیٹھ رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمیں محبت سے رہتے ہیں ہندوستان میں ہندو مسلم اکتا کا پرتی گزروں کی خانکائیں ہیں ہم سب کے یہاں جاتے ہیں جب اللہ والوں کے کوئی پابندی نہیں ہے تو ہم کیوں بھید بھاؤ کریں آپ کا مذہب آپ کے لیے مبارک ہے ان کا مذہب ان کے لیے مبارک مگر میں پوچھتا ہوں میرے پیغمبر نے بتاؤ تحیف کے میدان میں جا کر کے کیا مانگا تھا کہ نبی نے یہ کہا تھا کہ لائل تحیف بھالو تمہاری زمینیں لاؤ تمہاری زمینوں کو میں ہڑپ کرنے آیا ہوں نعوذ باللہ تو اپنی زمینیں مجھے لکھوا دو نہیں کیا میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے مکان میرے نام کر دو نہیں میرے مصطفیٰ نے تو صرف اتنا کہا تھا قُلُو لا الہہ اللہ تفلے ہو اے لوگو لا الہہ اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے بدلے میں کیا ہوتا بدلے میں کیا ہوتا بھئی میں نہیں کرتا میں ایک سے اپنے کروں گا آپ کی بات نہیں مانوں گا بات ختم ہو گئی مگر بتاؤ بدلے میں کیا ہوا پتھر مارے گئے مصطفیٰ کے اتنے پتھر پڑے کہ سرسلے کے پیر تک نبی رسول اللہ کا جسم سے خون بینے لگا جوتیاں نالینے مبارک مصطفیٰ کی خون سے تر ہو گئی جبریل آگئے اور ارز کی یا رسول اللہ ایک اشارہ کر دو یہ تائیب والے جو دو پہاڑیوں کے درمیان ہیں نا میں دونوں پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں یہ پسکے سرما ہو جائیں گے مگر میرے پیغمبر نے کیا فرمایا اے جبریل یہ اپنے ہی ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں ارے میں دنیا کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا میں دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا اور دعا کیا اللہ انہیں تُو ہدایت کی روشنی دے دے یہ تجھے پہچان لے ترے محبوب کو پہچان لے لبی چل رہے ہیں پیشے دوڑ کر بچے تالیاں پیٹ رہے ہیں ہوئی 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 شور مچ رہا ہے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے شور مچایا جا رہا ہے مجنوع ہے دیوانہ ہے کیا کیا نہ کہا گیا مصطفیٰ کو اے امتِ رسول یہ اسلام تمہارے پاس ایسے ہی نہیں آیا ایسے ہی نہیں آیا نبی حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں اسلام میں سب سے بڑا دشمن اسلام کا ابو جہل کون ابو جہل اپنے آپ کیوں کہتا تھا اکلوں کا باپ نبی نے فرمایا تو ہے سر سے لے کے پیر تک سراسر باپ تو کہا ابو جہل اے تجھے حالتوں کا باپ ہے نبی حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں بھئی آپ کو نہیں پڑھنا مت پڑھو نبی کی پیٹ پر اونٹ کی اوڑھڑی ڈالی جا رہی ہے مگر نبی کی نماز نہ رکی نبی کی نماز نہ رکی اور ایک آج ہمارا حال ہے بولے مسلمان وہی جو نماز پڑھے دو ہی ایک ہی اور ایک بکرائی بولے بس مسلمان وہی جو نماز پڑھے اور زیادہ کسی امام صاحب نے سمجھائی جو زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے جو آج پڑھ کے آئے جمعہ کے دن اگلے جمعہ کو پھر پہنچ جائیں گے پھر پہنچ جائیں گے اگلے جمعہ بات سچی ہے میری تقریر طبعے یار کو بے چین کرتی ہے مگر سچ ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے اب ایک بات ہم سچی سچی کہیں آپ سے یہ پورا جلسہ یہ پورا جلوس بے شک اہل سنت والجماعت کی پہچان ہونا چاہیے مگر سارے جلسے ایک طرف اگر آپ نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو یہ نوافل آپ کا آپ کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے کام نہیں آئے گا میدان قیامت میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا بتاؤ بولو پڑھتے ہو کون کون نہیں پڑھتا ہاتھ اٹھائیں جتنے لوگ پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھائیں ارے پڑھتے ہونا نماز پڑھنا ہی چاہیے میرے بھائیو افسوس تو یہ ہوتا ہے بلال بھائی کہ جن کے اوپر نماز فرض ہے وہ پڑھنے جاتے نہیں ہیں اور جن کے اوپر فرض ہی نہیں ہے وہ چلے ہیں پوری دنیا کو نماز پڑھوانے چلا چلی بھوپال دلی ایسی مچا رکھی ہے ادھم بھا جی اللہ مسجد چلو مسجد چلو پاک نہ پاک مسجد چلو مسجد چلو نماز پڑھو نماز پڑھو ارے بھائی یا ہماری مسجد بڑی مکرم ہوتی ہے ہم بغیر پاک پویت ہوئے مسجد میں نہیں جاتے مگر ایک جماعت ہے دو درجن والوں کی کس کی دو درجن والوں کی نام نہیں لیں گے میک ہمارا جلسہ ہمارا لوگ ہمارے ہم نام کیوں لیں اتنا ہی کافی ہے تو یہ چلے ہیں نماز پڑھوانے ہمارے اوپر نماز فرض یادہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں بولے ہمارے دادہ بھی بہت بولے ہو کے مارے ہننے نہیں پڑھی اب بھائی خوب بولے ہو کے مارے ہننے نہیں پڑھی میرے بھائی میدان قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا مسلمانوں یہ پیغام لے کر کہ جاؤ آج کے جلسے سے انشاءاللہ ہم نماز پنگانہ کی پابندی کریں گے نبی کی میلات کا مقصد یہی ہے ایک بات بتاؤ محبت سے بس دو چار پاس منٹ دس منٹ اور اس کے بعد میں اپنی تقرید کو ختم کر رہا ہوں کون کون بور ہو رہا ہے کہہ دے سبان اللہ کون کون بور نہیں ہو رہا ہے محبت سے کہہ دے سرکار کی آمد دلدار کی آمد سرکار کی آمد جس نے ہاتھ اٹھائے اللہ ان سب کو مدینہ کی حاضری عطا فرمائے جن جن لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ ان کو مکنپور اجمیر کچھوچا پگداد دیوہ اور بریلی شریف کی حاضری عطا فرمائے جو اٹھائے اس کا بھی بھلا جو نہ اٹھائے اس کا بھی بھلا یہ خان کا ہی لوگوں کا پیغام سنیں اگر آپ کے ہاں بچوں کا بڑے ہوتا ہے نا بڑے ہوتا ہے اب تو سبھی کا بڑے ہو رہا ہے اب تو سبھی کا بڑے ہونے لگا اور کیک بھی مشت ہو گیا واجب ہو گیا کمپلسری ہو گیا کیک تو آئے گئی آئے گا اب لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیک پہ فادیاں پڑھوائی جائیں کہ نہ پڑھوائی جائیں بھا کیا برا یہ بھائی کیک پہ پڑھوانے میں کوئی دکت نہیں ہے دادا کی بنات ہوئی تھی بیل گاڑی سے گئی تھی آج اسکارپیو سے جا رہی ہے کوئی پرشانی نہیں ہے گاڑی وہ بھی تھی گاڑی یہ بھی ہے تبرک میں کوئی پرشانی نہیں کیک لاؤ اپنے بچے کی خواہش کے مطابق اور تم بھی چاہتاو یار اس کا دل نہ ٹوٹے بیٹے کا بڑے ہے بیٹی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں بیٹا مانگ آج تو کیا مانگے گا اس نے کہا ابب والا کھیلونا چاہیے جو دو ہزار روپے کی گاڑی ہے کل وہ بھی دلواؤں گا اببا فینکس مول گھومنے جاؤں گا میں کل کو چل تجھے فینکس مول بھی گھوما کے لاؤں گا کیوں خوشی کیوں کرتے ہو پوری کیونکہ تمہارا بیٹا ہے اس کا دل نہیں توڑنا یار اس کی تاریخ پیدائش ہے اور نبی کی میلاد نبی کے بڑے والے دن سکار کیامت مرحبہ دل اک کیامت مرحبہ اک کیامت مرحبہ اور جتنے جلوس میں بتاؤ ایمانداری سے کیا سب نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں سب نماز کیا نماز اس دن ماف ہے ہے نماز ماف اب بتاؤ جس دن نبی کا بڑے ہے ان کی آنکھوں کو تھندک نہیں پہنچاؤ گے اور تھندک کیسے پہنچے گی جب ہم نماز کی پابندی کرے گے انشاءاللہ پڑھنا ہی چاہیے ہمیں اور آپ کو نماز پیارے آقا علیہ السلام کی میلاد کا مقصد بے شک ہے جھنڈے لگاؤ اللہ کی سنت ہے اللہ نے جبیل سے جھنڈے لگوائے اپنے گھروں کو سجاؤ اور دشمنوں کا خوب کلیجہ جلاؤ کوئی پرشانی نہیں کوئی پرابل اپنی اچھی بات ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہو کہ انشاءاللہ ہم نماز کا بھی دامن نہیں چھوڑے کیا کہ ہمیں قبر میں بھی آرام ملے میدانے قیامت میں بھی آرام ملے میرے آقا علیہ السلام نے اتنی پریشانیاں اٹھائیں تب اسلام پہنچا میلاد مصطفیٰ آپ سے مطالبہ کرتی ہے جھوٹ مت بولنا جھوٹ بولتے تو نہیں ہو جھوٹ کون کون جھوٹ نہیں بولتا ہے جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں ابھی میں آپ سے کہوں کہ صاحب کسی کا پھون آ جائے کہاں ہو بھئی بولے پدارت پور میں بولے آپ کہوں ارے بولے میں تو یہاں ہائیوے پہ کھڑا ہوا ہوں اڑلا کے آگے بس رکھوں میں دو منٹ میں آتا ہوں ارے دو منٹ میں تو پدارت پور سے اڑلا نہیں پہنچ پائے گا تو ہائیوے پہ کیسے پہنچ جائے گا بتاؤ جھوٹ ہوا کے نہیں ہوا جھوٹ ہوا کے نہیں ہوا اس طرح سے ہم کتنا جھوٹ دن بر بولتے ہیں اور نبی کی پیدائش کا مقصد کیا ہے جب سرکار نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلانِ نبوت کیا کھل لم کھلا اور لوگوں سے فرمایا اے لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے بتاؤ گا تو میری بات پر یقین کروگے سب نے یہ زبان ہو کے کہا تھا ہاں ہاں محمد ہم آپ کی بات کو درسیپٹ کریں گے کیونکہ ہم نے زندگی میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے یہ عقیدہ ان لوگوں کا تھا نبی کے بارے میں اور ہمارا حال کیا ہے لگا ہو کوئی میلا وہاں ہو کوئی منپھلی کا ٹھیلا اور وہ بھی ہو وہ اکیلا پھر کیا کہنے گئے دو چار اٹھائیں موسم آ رہا ہے تھند کا موسم آنے والا ہے جگہ جگہ ٹھیلے ہوں گے پہنچے دو چار اٹھائیں تھاڑیں مو میں ڈالیں اور کہا بے کچھی بھونی ہے بات ہسنے کی نہیں ہے بات سوچنے کی ہے میرے مصوائی ہو میلاد مصطفیٰ کا مقصد بھی تو سمجھو بتاؤ جو آپ نے یہ دو چار اٹھا کے کھائیں ہیں یہ رسک حلال کھایا کہ رسک حرام اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک دانہ حرام کا چلا جائے چالیس دن تک تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اور یہاں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور یہاں ایک دانے کی بات کرتے ہو جس کے کھا کھا کے سود اور بیاز کے دانے ایک دانہ نہیں بلکہ پیٹ پورے تندور بن چکے ہیں بتاؤ ان کا کیا ہوگا کیا ہوگا میرے بھائی جس کے حرام اور جس کے حلال بہت بڑا اثر پڑتا ہے اس کا مسلمانوں پیغام لے کے جاؤ اس پدارت پر کے پرگرام سے انشاءاللہ حلال روزی کمائیں گے اور اپنے بچوں کو انشاءاللہ حلال روزی کھلائیں گے یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا مقصد ایک صحابی ہے نام ہے حضرت عبود دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سرکار کی بارگاہ میں روزانہ نماز پلتے ہیں فجر کی اور بغیر دعا مانگے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اب صحابہ تو سب دیکھ زدی کے اکبر بھی ہیں عمر فاروق بھی ہیں عثمانِ گنی بھی ہیں مولا علی بھی ہیں سوہی بھی رومی بھی ہیں سلمانِ فارسی بھی ہیں حضرت ابن عمر بھی ہیں حضرت ابن عباس بھی دیکھ رہے ہیں روزانہ نماز نبی کے پیچھے رکو نبی کے پیچھے سجدہ نبی کے پیچھے قیام نبی کے پیچھے جلسہ نبی کے پیچھے سب کچھ نبی کے پیچھے اور دعا تو مانگتے ہی نہیں ہیں مانگتے ہی نہیں ہیں بغیر دعا مانگے اپنے گھر چلے جاتے ہیں صحابہ میں سے کسی صحابی نے نبی سے کہہ دیا نبی جانتے سب کچھ ہیں مگر دکھانا بھی تو ہے تعلیمِ امت بھی تو ہے بتانا بھی تو ہے کہ میں تو میں ہوں جب حسن تھا ان کا جلبہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا اور کوئی فدا ہے بن لکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اور جب ان کے گدہ پھر دیتے ہیں شاہن زمانہ کی دھولی اور صحابہ کا جب یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا یا رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے دعا نہیں مانگتے نبی نے کہا اب ابو دجانہ سے کہنا کھہر جاؤ رک جاؤ رک گئے ابو دجانہ نبی نے روکا ہے رک گئے ابو دجانہ یا رسول اللہ میرے ماباب قربان سرکار نے فرمائے کیا بات ہے ابو دجانہ نماز تم روزانہ میرے پیشے پڑھتے ہو اب بغیر دعا مانگے اپنے گھر کیوں چلے جاتے ہو اب سنو صحابی کا یہ قول سنیرے حرفوں سے اپنے دل پہ لکھنے کے لائے کا ہے کہا یا رسول اللہ میرے گھر کے براور میں یہودی رہتا ہے یہودی کے یہاں ایک خجور کا درخت ہے اس خجور کے درخت ہی کچھ شاخیں میرے گھر میں لٹکی ہوئی ہیں جب صحاب کو نصیم سہر چلتی ہے اور آپ کو پادے نصیم کے جھوکے چلتے ہیں تو بہت ساری خجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں میں صبح بغیر دعا مانگے جلدی یا رسول اللہ اس لیے گھر چلا جاتا ہوں کہ ساری خجوروں کو اٹھا کر ایک پوٹری بانتا ہوں اور یہودی کے گھر میں پھینک دیتا ہوں کرے گا کوئی ایسا اتنا رسک حلال کا پابند میرے صحابہ تمہاری عظمتوں کو سلام صحابہ کی شان کو سلام کو یا رسول اللہ ساری خجوروں کو اکھٹا کرتا ہوں پھیک دیتا ہوں کیونکہ اگر میں لیٹ ہو گیا دعا مانگنے میں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی اٹھے بستر سے اور کوئی حرام کی خجور موں میں ڈال لے یہ ہے مسلمانوں پیغمبر کی تعلیم یہ ہے جب نبی کی پاس یہ خبر پہنچی تو میرے نبی نے مسکرہ کے فرمایا ابو دجانہ اگر وہ درخت ہم تمہارے گھر میں لگوا دیں کہو سبان اللہ اب کہاں ہیں وہ لوگ دو درجانہ والے جو کہتے ہیں نبی جس کا نام ہے وہ پاورفل نہیں ہے باستیار نہیں ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے کہو نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی ہیں زمین پر کے کچھ نمک حرام ہیں کوئی نمک حلال کھاتے ہیں سبھی دوست و صدقہ رسول کا چلیں رسول اللہ کے صدقے میں پیدا ہوئی زمین کے اوپر رہیں رسول اللہ کے صدقے میں پیدا ہوئے آسمان کے شامیانے کی نیچے اور پھر بھی کہیں کہ نبی پاورفل نہیں ہے نبی کو قیب نہیں ہے نبی پاورفل پیغمبر نہیں ہے نبی کا پاورفل سنو پاورفل ہے کہ نہیں ابو دجانہ اگر وہ درخت ہم تمہارے گھر میں لگوا دیں تو ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا ایک صحابی بیٹھے تھے نبی کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میں ایک پیڑ کے بدلے دس درخت اپنے باگ میں دینے کو تیار ہوں یہ درخت یہودی ابو دجانہ کو دے دے یہودی نے کہا گھر میں پوچھیں آئیں کہاں پوچھیں گرے منتری سے مشورہ کرائیں اپنی بیگم سے پوچھ کے آئیں گے تب بتائیں گے ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو فیصلہ خود نہیں لے پاتے کب لیتے ہیں فیصلہ گھر میں پوچھ لیں ہم تھے کانکور کے پاس ایک جگہ ہے کوریا کیا ہے ارے کچھ تو بولو یار موہ تو کھولو آنے والے ہیں بس دس پانچ منٹ جو بکتے جا رہا ہے اس لیے تقریر بڑھ لی جیسی آئے تقریر ختم بول دو آخر میں ایک جگہ ہے کوریا کیا ہے یہ دچھل کوریا نہیں ہے یہ ہندوستان کی کوریا ہے وہاں پہ ایک کا نام تھا بفاتی کیا نام تھا جیسے آج کل ہوتے ہیں نام کلو ملو ٹلو بابو یہ سب نام ٹھیک ہے پہچان کے لیے صحیح ہیں لیکن اصل نام ایسا ہونا چاہیے کہ فرشتے بھی جب قیامت میں آواز دیں تو ٹھیک سے نام تو ہمارا اسلامی طور پر ساپنے آ جائے بفاتی ہم نے کا چاچا تمہارا نام اچھا نہیں ہے بفاتی کا مطلب کیا ہوا جو مر چکا ہو اور تم تو زندہ ہو چاچا نام بدل لو اپنا بولے کیا رکھ لیں ہم نے کہا رکھو محمد احمد بتاؤ محمد احمد سے اچھا نام ہے کوئی کوئی نام ہے محمد سے اچھا احمد سے اچھا بولے اچھا ٹھیک ہے مولانا رکھ تو لنگے مگر گھر میں پوچھی آئے ہم نے کہا اب لگ گیا لوچا اب تو لکھنا ہی نہیں ہے نام یہ اب وہ گیا اپنی بیگم سے پوچھا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بفاتی نام اچھا نہیں ہے محمد احمد رکھ لو تو بولی نے کہا میں وفاتی لکھا دنیا والے گاؤں والے تو وہ وفاتی کہاں ہیں اب جے کون سے نینے مولانا نینے باتیں آگئیں بولے ہم نام آنے گا تم تو وفاتی ہی اچھے ہو اب وہ آگے کہتا ہے مولانا ہم تو رکھ لے وہ منع کر رہی ہیں تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو پوچھنے کی بات ہے پوچھو اب میں آپ سے پوچھوں آپ کا نام کیا ہے تو آپ کو گھر میں پوچھی آئے پہلے تب بتاؤ کہ مجھے نام آ کر کے تو میرے بھائی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اس نے بھی کہا گھر میں پوچھ آئے اب اس نے کہا درکت ہمارا کھجور کھائیں گے صحابی کے بچے درکت ہمارا مزیلیں گے صحابی کے بچے کہا نہیں نہیں دیں گے مگر اسے کیا پتا تھا کہ نبی جس کے لیے کہہ دیں وہ اللہ کی مشیعت ہو جاتی ہے مصطفیٰ نے فرمایا یہ درکت دے دیں اللہ کی مشیعت ہو گئی اس نے انکار کیا اس نے انکار کیا راک کو مدینے والے سوئے بادنسیم کے جھوکے چل رہے ہیں سوہ رام سے سو رہے ہیں سوئے تھے سب دیکھ کر کے درکت یہودی کے گھر میں تھا مگر درکت نے اپنی جڑوں کو سمیٹا درکت نے اپنی جڑوں کو سمیٹا دھیوار کو پھاڑا اور صبح ہوتے ہوتے وہ تران یہودی کے گھر سے حبود جانہ کے گھر میں رضا آنے لگا آواز آئی پوری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتی ہے آواز آئی نہیں فقط اشتیار امت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے عدیب حشر تمام خلقت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے وہ ڈوبا سورج اُبھار دینا کمر کو چکڑوں میں پھار دینا سمجھ گئے ہم نظام قدرت مدینے والے کے ہاتھ سمجھ گئے ہم نظام قدرت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے مریعاق علیہ السلام ہر شخص کے لیے رحمت اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ سب کی بولیاں سمجھتے ہیں سب کی بولیاں عربی بولے تو بھی مصطفیٰ سمجھتے ہیں فارسی بولے تو بھی مصطفیٰ سمجھتے ہیں جانور بولے جانور کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں سرکار پوری دنیا کے لیے رحمت ہے سب کی بولیاں میرے پیغمبر سمجھتے ہیں اے مسلمانوں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مصطفیٰ لباس بشری ہول کر کے آمنہ کے گھر میں تشریف لے آئے آمنہ خاتون فرماتی ہیں آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب میرے نبی پیدا ہوئے میرے آقا کی آمد آمد ہو رہی تھی میرے بدن سے محمد عربی محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ کعبہ شریف جھک کر کے میرے گھر کی طرف سلامی پیش کر رہا ہے سب تو جھکے ہیں خانہ ایک کعبہ کے سامنے کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں نیز فرماتی ہیں اس قدر نور پھیلا اس قدر نور پھیلا اس قدر روشنی پھیلی اس قدر روشنی پھیلی کہ میں نے اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھ لیے کہو سوال ایسا نور پھیلا عرم میں چاند نی پھیلی عرم میں چاند نکلا چاند نی پھیلی زمانے میں میں نے اپنے گھر سے ملک شام کے محلات کا معاینہ کر لیا نظارہ کر لیا میں نے دیکھا کہ چاند تارے تمام کی تمام بہاریں سارے کے سارے نظارے اس دن میرے گھر کی طرف جھک جھک کر سلامی پیش کر رہے ہیں بشارتیں آ رہی ہیں ایامنا مبارک ہو تیری گودی میں کوئی عام نہیں ہے رحمت اللہ العالمین تشریف لیا ہے مصطفیٰ کریم تشریف لائے ہیں پوری کائنات کا پیغمبر تشریف لیا ہے میں دیکھ رہی تھی چاروں جانب سے مبارک بادیاں بھی آ رہی تھی اور ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی وہ سہانہ سما اور وہ نوری سہر سب ہیں آنکھیں بچھائے سرے رہ گزر ہے سبی کی صدا تم پہ لاکھوں سلام اے میرے مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام چاروں جانب سے آواز آ رہی تھی شرکار کی آمد مرحبہ دلدار کی آمد مرحبہ آقا کی آمد مرحبہ مکی کی آمد مرحبہ مدنی کی آمد مرحبہ میرے پیغمبر نے جو فرمایا وہ کر کے بھی دکھلایا ایک ہوتا ایک کہہ دینا اور ایک ہوتا ایک کر کے دکھانا میں کہوں صاحب سب کو نماز پڑھنی ہے تو میں خود بھی تو پابند ہوں نماز کا مجھے بھی تو پڑھنی چاہیے ایک ہوتا ایک کہنا اور ایک ہوتا ایک کہنے کے ساتھ کر کے دکھانا نبی کا کوئی پہلو سامنے لاؤ سیرت کا کہ میرے پیغمبر نے اگر یہ فرمایا ہو کہ لوگو نماز پڑھو تو میرے نبی نے خود نماز نہ پڑھی ہو امیہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سردی کی سخت راتیں ہوتی تھی سرد راتیں راتوں کو اٹھ کر کے دھانا کے میں یہ چاہتی تھی کہ نبی میرے پاس سے جدہ نہ ہوں ہم اور مصطفیٰ ایک ہی لحاف میں ہوتے ایک ہی بستر پر ہوتے کہ اچانک سرکار آدھی رات کوٹ کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے عائشہ میرے لئے پانی لاؤ میں کہتی اے رسول اللہ کیا آپ بخشے بخشائے نہیں ہیں یا رسول اللہ کیا آپ مالک جنت نہیں ہیں یا رسول اللہ کیا آپ مالک کوثر نہیں ہیں یا رسول اللہ کیا پوری کائنات آپ کے نور کا مقصد اور تخلیق کائنات آپ کا نور کا مقصد نہیں ہیں وہ سب کچھ ہے عائشہ مگر کیا چاہتی ہو کیا میں اللہ کا شکر گزار بننا نہ بنوں کیا میں اللہ کا شکر گزار بننا نہ بنوں ارے تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگاروں خطاکاروں وہ شبر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا جو راتوں کو جاگ جاگ کر امت کا خیال آئے رو رو کر دعائے کرے یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی پیدا ہوا عاملہ خاتول فرماتی ہے دنیا کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنے ماں کی خود کو تلاش کرتے ہیں دنیا کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنے ماں کی چھاتی کو تلاش کرتے ہیں دنیا کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنی ماں اور بات کے پیار کو تلاش کرتے ہیں مگر وارے مصطفیٰ تیری عظمت کو سلام اے مصطفیٰ تیری ولادت کو سلام اے مصطفیٰ تیری شان کو سلام اے مصطفیٰ تیری کردار کو سلام اے مصطفیٰ تیری عزبت کو سلام جب پیدا ہوئے سر سجدہ معبود میں رکھ کر یہ حق سے عرض کی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی بتاؤ اے لوگوں پوری امت کے لیے جس قدر مصطفیٰ روئے کیا کوئی رویا رویا ہے کوئی کوئی نہیں رویا میں سمجھ نہ ہوں یہ باتیں آپ کے سر کے اوپر سے جائیں ابھی میں ایک پیر کا نام لے لوں تو آپ مچل مچل کے سبان اللہ کا ہوگے یہی تو افسوس ہوتا ہے کہ نبی کی باتیں رسول اللہ کی بلاد کی باتیں شاید ہم سننے نہیں چاہتے یا ہم اس طرف رابع میں ہی ہونا چاہتے میرے بھائیو نبی سے بڑھ کے مقام کسی کا نہیں نبی سے بڑی شام کسی کی نہیں دعا ہو بتاؤ پیدا ہوا تو تم کو یاد کیا زندگی گزار رہا ہے تو تم کو یاد کر رہا ہے مولا کائنات باب علم شیر خدا پاکہ خیبر پاماد پیمبر مولا کائنات فرماتے ہیں جب قبر میں اتارا ہم نے مصطفیٰ کو تو اپنے کان جب ہم نے قریب کیے سرکار قبر میں لیٹے ہیں جب پردہ ہوا اور لٹالا گیا گمبد خضرہ میں جب ہم نے کان قریب کیے نبی کے ہونٹ ہلے تھے تو آواز آ رہی تھی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی بکریاں چرانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے کہو سبحان اللہ بکریاں چرانا نبی کی سنت ہے اللہ کے نبی بکریاں چرا رہے ہیں آقا لوگوں کی نگاہوں سے صحابہ کی نگاہوں سے اوجل ہو گئے اسلام شروع ہوا تھا صحابہ کو لگا ایسا نہ ہو کہ نبی کو کوئی تکلیف پہنچا دے میرے پیغمبر کے اوپر کوئی اٹیک نہ کر دے نبی کو اوپر کوئی حملہ نہ کر دے اس لیے صحابہ اکرام دول ہیں نبی کس طرف گئے نبی کس طرف گئے دیکھا مکہ کے باہر ایک شخص ملا جس کا نام جو ایک چرواہا تھا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا صحابہ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تُو نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے اس نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا کہ تمہارے آقا کون ہیں میں یہ تو نہیں جانتا کہ تمہارے نبی کون ہیں البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک شخص ان پہالوں کے پیچھے گفاؤں میں اس قدر رو رہا ہے کس کا احترام ہے آلِ رسول کا احترام ہے ہم نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہم کھڑے ہو گئے اور انشاءاللہ یہی احترام ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا جنت میں لے کر جائے گا اور میں تو ایک ادنا سا حضرت ہوں میں تو ایک ادنا سا حضرت ہوں آلِ رسول کا مقام کیا ہے یہ بڑے بڑے حضرت آپ کو بتائیں گے بڑے بڑے علماء نے اپنے وقت کے جن کو آلہ حضرت کہا جاتا ہے انہوں نے بھی سیدوں کا احترام کر کے بتایا اب تو خدا کے باستے بیٹھ جاؤ آکے یا قسم کھائیے کہ چناؤں میں کھڑے ہیں کہ پردان جی اگلا چناؤں خطرے میں ہے ہم کھڑے ہو گئے سب کے سب اگر جگہ ہو تو بیٹھ جاؤ خدا کے باستے آلِ رسول بیٹھیں بس میں بات پوری کر دوں اس کے بعد ناظرم صاحب کے حوالے یہ مائک اور آگے کا پروگرام پوچھا یہ بتاؤ کیا تم نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے کہا ہے ہم تو نہیں جانتے تمہارے آقا کون ہیں مگر اتنا جانتے ہیں پہاڑوں کے پیچھے ایک شخص ہے تو اس قدر درد کے ساتھ رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی بجان سے میری بکریوں نے گھاس چرنا بند کر دیا میری بکریوں نے چارا چرنا بند کر دیا ہے صحابہ نے کہا ہو نہ ہو یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا یہ وہی ہوگا کہ ایک مجدور نے پکارا ہے یا نبی آل کا سہارہ ہے کانیہ سن کے پھول برسائے وہ تو بس آمنہ کا پیارہ ہے وہ تو بس آمنہ کا پیارہ ہے کہا اور کیا کر رہا ہے کرو رہا ہے اور ایک ہی لفظ ہے اس کی زبان پر وہ یہی کہہ رہا ہے یا رب حبلی امت یا رب حبلی امتی ہے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دینا جس نبی نے تمہیں ہر ہر موقع پہ یاد کیا ہو آج امت کا حال بڑا افسوس ہوتا ہے امت کا حال بتائیے میں نے پہلے عرض کیا آپ بھی سننیں ہم بھی سننیں سب اہل سنت والجماعت ہیں یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں سید چاہے مکنپور شریف کا ہو وہ بھی واجب التعظیم ہے سید چاہے ماریرہ شریف کا ہو وہ بھی واجب التعظیم ہے سید چاہے کچھوچا کا ہو وہ بھی واجب التعظیم ہے سید چاہے کسی بھی جگہ کا ہو ہمارے لئے واجب التعظیم ہے کیونکہ یہ آلِ نبی ہیں ہم بہت چھوٹے ہیں ہم ان کے غلام ہیں اب غلاموں کو اپنی ایک حد میں رہنا چاہیے غلاموں کو کہاں رہنا چاہیے دیکھیں آپ کا مقام جائیں آپ بیٹھے ہوئے ہو یہ آقازادیں ان کا مقام یہ ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم غلاموں کو بھی چاہیے کہ آپ اس میں پیار سے رہو محبت سے رہو کچھ باتیں ہوتی ہیں تو وہ علماء کے لئے چھوڑ دیں بڑے بڑوں کا کام ہے ہمیں آپ کو کوئی حق اور عدیقار نہیں ہے اگر آپ ہمارے پیر کی تعریف نہیں کر سکتے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کی برائی کریں ٹھیک ہے نا یہ مزاج بنائیے یہ ذہن بنائیے اور یہ بھی سوچئے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس وقت جو حالات ہیں خدا نہ کرے کوئی مسئلہ آ کر کے پڑے تو بتائیے وہ یہ دیکھے گا کہ آپ رضوی ہو بتاؤ وہ یہ دیکھے گا کہ آپ مداری ہو وہ یہ دیکھے گا کہ آپ شیری ہو وہ یہ دیکھے گا کہ آپ سکلینی ہو خدا کے واسطے حضور فاضل سعود افریقہ کی عادی زندگی اسی مشن پہ گزر گئی کہ سارے سنی ایک رہیں نیک رہیں محبتوں سے رہیں پیار سے رہیں سب کے پیر اپنی جگہ مسلم اپنے پیروں سے آپ محبت کیجئے اور ایک ہی رنگ میں رنگ جائیے کہ ان کے قدموں کی دھول ہیں ہم لوگ با خدا با اصول ہیں ہم لوگ کچھ نہیں دوستو ہمارے پاس بس گلام رسول ہیں ہم لوگ بس گلام رسول ہیں ہم لوگ اسلام اسلام کے نام پہ اتنا حلقہ نعرہ اور ابھی میں کہوں دم مدار تو بہت زور سے آواز آئے گی میرے بھائی اس پہ بھی نعرہ زور سے ہونا چاہیے اور یہ سب سے پہلی چیز ہے اسلام ہے مگر مسلمان ہی نہیں رہو گے جو پھر واقعی کیا بچے گا اسلام جشنعید ملاد النبی انجمن علامان رسول پدارت پر بس میں نہیں باتوں پہ اپنی بات کا ختم کرتا ہوں انہی چند باتوں پہ اکتفہ کرتا ہوں آخیر میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے بولنے میں جوش میں جذبات میں کسی کسوں کی کوتہ ہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھ لیجئے استغفراللہ ربی من کل زمبن واتوبو علی وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ